اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم علماء اکرام محترم قاضی صاحب ایم ایس او کے عدداران صحبان اور میرے نوجوان ساتھیوں میں اور آپ خوش قسمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہستی کے حوالے سے یہاں مل بیٹھنے کا موقع دیا جو محسن کائنات ہیں اور ربی اللہ اول کے مہینے میں ام ایس او کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے آج اس سمنار کا انعقاد کرائے میں مبارک بات دیتا ہوں ام ایس او کو کہ جس حوالے سے بھی ان کے تقریبات ہوتی ہیں اس میں خاص طور پر مجھے جو متاثر کیا وہ اس بات سے کہ ایک تربیت وہ اپنے نوجوانوں کو دیتے ہیں اور میرے صاحب سے پہلے جب کراچی میں میرے صاحب کی تقریب میں شامل ہوا تھا اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا لیکن مجھے میرے دوست تھے کچھ انہوں نے دعوت دی اور میں گیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے ام ایس او قوم منشور ہے روسی والے سے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا اس کے بعد مانسرہ میں ام ایس او کا وہاں پر بھی ایک اجلاس ہوا میں وہاں پر بھی گیا تھا میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں سکالر بھی نہیں ہوں کوئی اتنا پڑا لکھا شخص نہیں ہوں صرف اس لیے میں حاضری دیتا ہوں کہ مجھے اس وقت اس بات کا ضرور احساس ہے کہ پاکستان کے ہمارے نوجوانوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے جب اس کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی تو وہ بیراروی کا شکار ہو جائیں گے اور آج جو مسٹر اور ملہ میں ملہ کیا تھا مسٹر اور ملہ کا طبقاتی نظام ہے اس معاشرے کو طبعہ ورباد بھی کرنا تھا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ان اصولوں پر کام کر رہے ہیں جس طرح سردار مزر صاحب ابھی بات کر رہے تھے مجھے خوشی ہوئے پورے پاکستان لیول پر کام کر رہے ہیں اور آج راول پنڈی میں بھی ایک بڑا جتماع ہوا تو یہاں پر مجھے یہ یقین بھی ہوگا کہ کالج کے سٹوڈنٹ بھی ہوں گے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہوں گے این ہے آپ نہ کتنے لوگ ہیں جو کالج سٹوڈنٹ سے اور یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ جو ایک تفریق تھی اس کو عملی طور پر کس طرح کم کیا جائے کیونکہ ہمارا سب کا مقصد ایک ہے ہم پہلے مسلمان ہیں اور نبی آخر زمان رحمت اللہ علمین نے ہمیں آ کر جوہے کا تعلیم دی ہے اور جوہے دائد دی ہے اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں ہماری یہ خوش قسمت یہ ہے کہ ہم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ نبی آخر تھے آخری نبی تھے اور رحمت اللہ العالمین تھے اس کی امت بھی آخری امت ہے اور اسی کی سب سے زیادہ ذمہ داری بھی بنتی ہے آج یہ امت اور خاص طور پر نوجوانوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ واقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فائح خسنہ کے مطابق ہم زنگی گزار رہے ہیں ہم اس کے مطابق جو ہمیں ادایات قرآن اور عدیث نے دی تھی اس پر عمل کر رہے ہیں پھر ہم اس قابل ہوں کے کسی اور کو دعوت دیں گے جب ہماری تعلیم کے ساتھ یہ تربیت نہیں ہوگی تو ہم سے دنیا کس طرح متاثر ہو سکتی ہے نہیں متاثر ہو سکتی تو اس کی اشد ضرورت بھی تھی میں مختلف جگہ گیا میں نے دیکھا کالجوں میں بھی گئے ہم مدارس میں بھی گئے حضرت قاضی صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں ما شاء اللہ میری بڑی سرپرستی کرتا رہے جب میں منسٹر بھی تھا اور اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے وہاں واقعی ایک بہت بڑی خلیج ہے بہت بڑی خلیج ہے جو کہ دور کرنی اشد ضرور ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گزارہ نہیں کرتے لیکن امیسو نے جو یہ ابتدا کی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی اللہ کے حضر و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے گا پورے پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور نصاب تعلیم میں بھی تبدیلی آئے گی یہ اس چیز کے لئے ہم نے بڑی کوشش بھی کی تھوڑی بہت علماء کرام کی کمیٹی بھی بنائی اور اسی طرح ہم نے جو باقی جو سکالر تھے ان کو بھی دعوت دی لیکن اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم جو چر رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں طبقاتی سسٹم اجاگر کیا جاتا ہے اور جس کی طاقت ہے جس کے پاس پیسہ ہے پیسے کے بل بوتے پر وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں لیکن صحیح تعلیم جو اگر ہوگی نظام بہتر ہوگا تو پھر میرٹ پر بات ہوگی پھر ہر مقام پر میرٹ پر وہ آگے کا آ کر ملک قوم کی خدمت کر سکیں گے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے جو یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اس میں جس ساتھ تک بھی جو ہمارے نمائندے ہیں جو قومی مختلف مقتبہ فقر سے تعلق رکھنے والے ہیں نمائندے ہیں ہمیں کی ذمہ داری بنتی ہے یہ ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے حسنہ افضائی کریں اور انسپائر کریں اس کو اور زیادہ اس کے لئے یعنی کام ہو سکے اور جو پاکستان کی بھی ضرورت ہے عالم اسلام کی ضرورت ہے اس پر یہ امد پوری اتر سکے جس طرح مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عبداللہ گل صاحب ہر جگہ پہنچتے ہیں جہاں کے اس طرح کی جو فنکشن ہوتے ہیں جو بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ نوجوان ہیں یہ بھی ہم ان کو نوجوان ہی سمجھتے تو ماشاءاللہ تو یہ اس طرح کیسے آگے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اور جو نوجوان ہیں وہ انسپائر بھی ہوں گے وہ عملی طور پر آگے بھی آئیں گے وہ کام بھی کریں گے اس وقت اس میڈیا کے طور میں جو ایک سوشل میڈیا کے نام سے ایک جلغار ہو رہی ہے مسلمانوں پر خاص طور پر پاکستان پر اس کا مقابلہ کرنا اشد ضروری ہے اور اس کی جو ترتیب ہے اس کے لئے آپ سوچیں کہ کس طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں مجھے بڑی اچھی بات لگی ہمارے بھائی نے کہا پہلے وہ جو بتا رہے تھے مسلمانوں کے اگراز و مقاست کہ جو ناموس سے رسالت ہے ناموس سے صحابہ ہے ناموس سے اہل بیت ہے تو اس کا تحفظ ہم سب کا فرد بنتا ہے اس کے دفعہ کے لئے ہم سب لے متحد ہونا ہے اور قاضی صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے قومی شملی سے بھی پاس ہوا اور اسی طریقے سے سینٹ سے بھی یہ بل پاس ہوا ہے لیکن اس پر ابھی تاک عمل درامد نہیں ہوا انشاءاللہ اس پر ضرور عمل درامد ہوگا کوئی حکومت اس کو نہیں روک سکتی یہ پاکستان کے مسلمانوں کی آواز ہے اور اس کے لئے ہم سارے متحد ہیں اللہ کے حضر و کرم سے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں محسن عباسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے بھی دعوت دی اور اگر دعوت نہ بھی دیتے تو مجھے اس طرح کی تقریب ہے اگر ان کا علم ہوتا ہے تو میں خود بھی چلا ہوتا ہوں کیونکہ اس کے لئے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مجھے ایک روانی خوشی وطی سچی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ صلاحیتیں ہیں انشاءاللہ ان کے رہنمائی کی جائے ان کے عصلافزائی کی جائے تو وہ اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں جو امت مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ اپنا مقام کردار سے اور عمل سے انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک شکریہ